سیالکورٹ سے انتہائی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر تھانا سمڈیال کے پولیس مناظمین نے محلہ نواب پورا کے ایک مسیح نوجوان کا پولیس مقابلہ میں حلاق کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق چار روز قبل جمعہ کے روز راجہ مسیح کے لواقینی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی جس میں کہا گیا کہ ہمارے بچے کو پولیس نے بیس روز سے اگوا کر کے ناملوم جگہ پر رکھا ہے اور بغیر کسی مقدمہ کے اندراج کیس پر تشہدت کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ نے اس سلسلہ میں ایک ویلف مقرر کیا اور تھانا سمڈیال کے پولیس مناظمین سے راجہ مسیح کو بازیہ کروا لیا گیا اور جمعہ کے روز راجہ مسیح کو ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا اور اس کی بیل کروا لی گئی کنفرم بیل کے لیے گزشتا روز یعنی سو موار کے روز ہائی کورٹ میں راجہ مسیح کو پیش کیا گیا تو انہوں نے زمانت کنفرم کر دی عدالت کے حکام پر راجہ مسیح کی ہتھکڑیاں کھول دی گئیں جب وہ عدالت سے باہر جانے لگا تو پچیس کے قریب پولیس مناظمین نے اسے زبردستی کابو کر لیا اور ناملوم جگہ پر لے گئے منگل کے روز آج علیہ السبہ لوحکین کو اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے راجہ مسیح کو پولیس مقابلہ میں حلاغ کر دیا گیا ہے اس سلسلہ میں تحصیل ہیڈکورٹر ہسپتال سمڈیال میں راجہ مسیح کا پوسٹ مارٹم کیا گیا جبکہ لوحکین نے پوسٹ مارٹم ریپورٹ ملنے کے بعد لوحکین نے ڈیڈ باڈی کے حصول کا مطالبہ کیا تو لوحکین کو دھمکی دی گئی کہ انہیں ڈیڈ باڈی نہیں دی جائے گی بلکہ پولیس خود اس کی تدفین کرے گی لوحکین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ مسیح کی دے کے مطابق ہمارے بیٹے کی آخری رسومات ہونا ضروری ہے جو ہم خود کریں گے مگر انہیں ڈیڈ باڈی نہیں دی جا رہی لوحکین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے جیبر اور ظلم سے اقلیتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے ہمیں انصاف دیا جائے